سو وہ جو وہ جو ملک تیزی سے آگے جا رہا تھا کونسی قیامت آئی تھی کہ یہ چوروں نے ملک جی مہنگائی مہنگائی کر کے اور سازش کے ذریعہ میں گورنمنٹ گرائی اور آج دو مہنے میں آپ کے سامنے حالات ہیں پاکستان کی ریٹنگ جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ وہ نیچے موڈیز وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے جس کا مطلب کہ جو ہم دس ڈیمز بنا رہے ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ فنڈنگ باہر سے نہیں ملے گی اور سب سے جو خطرناک چیز وہ یہ کہ ہماری ایکسپورٹس دس فیصد گری اور دوسرا جو ریمیٹنس پاکستانی باہر سے بھیجتے تھے وہ گر گئی ہیں اس کا مطلب کہ ہمارا خسارہ بڑھتا جائے گا اس کا مطلب روپے پر پریشر بڑھتا جائے گا اس کا مطلب ہمارے ریزروز کم ہوتے جائیں گے اس کا مطلب کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ملک سری لنکا کے راستے پر نکل گیا ہے اس لیے آج ساری قوم کو اکٹھا ہوکے ایک چیز بانگنی چاہیے ہمیں الیکشن چاہیے